اسلام علیکم my youtube family and happy Ramadan to all of you امید ہے آپ سب کا رمضان اپنی فیملیز کے ساتھ بہت اچھا گزر رہا ہوگا آج میں بنا رہی ہوں بہت مزے کے چیزی چکن رولز ان کو بنا کر آپ فریز کر سکتے ہیں اور افتاری کے لیے جب بھی آپ کا دل کرے آپ ان کو نکال کر دیپ فرائے کر سکتے ہیں چیزی چکن رولز بنانے کے لیے میں نے 3 چکن فلٹس لیا تھے ان کو میں نے تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر کے بوائل کر لیا تھا اور اس کے بعد شریڈ کر لیا ہے بوائل سپگیٹی میں نے لی ہے 3 کپس ہوم میں چکن تکہ مسالہ میں نے یوز کیا ہے 1 ٹی سپون مزرولا چیز شریڈید ہے 1 کپ چیڈر چیز میں نے ہاف کپ لی ہے یہ بھی شریڈید ہے 2-3 ٹی بل سپونز آئل یوز ہوگا سالٹ 1 ٹی سپون ہوم میٹ چاٹ مسالہ میں نے یوز کیا ہے 1 ٹی سپون 3 ٹی بل سپونز میں نے یوز کی ہے ٹومیٹو کے چپ آپ زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور 3 ٹی بل سپونز میں نے لیے ہیں سوئے ساس کے 1 ٹی بل سپون میں نے مینسٹ کارلک لیا ہے بلکل باری کٹا ہوا ہونا چاہیے 1 ٹی سپون بلک پیپر پاوڈر اب ایک پوٹ میں میں نے 2-3 ٹی بل سپونز آئل ایڈ کر دیا ہے اس میں گارلک کو میں فرائے کروں گی گارلک کی جب اچھی سی فریگرنس آنے لگی گی اور اس کا کلر لائٹ گولڈن ہو جائے گا اس کے بعد میں اس میں بوائل چکن ایڈ کر دوں گی میڈیم ٹی لو فلیم پر فرائے کرنا ہے گارلک کو ورنہ یہ جل جائے گا گارلک کا کلر چینج ہو گیا ہے اس کے اوپر بہت اچھا سا گولڈن کلر آ رہا ہے اور اب میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گی شریڈڈ بوائل چکن ہے یہ اب اس کو ٹو منٹس اس میں کوک کرنا ہے فلیم میں نے میڈیم ٹو ہائی رکھی ہے اس طرح سے چکن کی اوپر اچھا سا گولڈن کلر آ جائے گا اس کے بعد میں اس میں سوسیز ایڈ کروں گی اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹومیٹو کیچپ موسیقا دونوں سوسیس جگن میں بہت اچھی طرح سے ایبزورب ہو گئی ہیں اور اب میں ان میں مثالیں ایٹ کروں گی اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون ہوم ایٹ چاٹ مسالہ اور دکھا مسالہ دونوں کی ریسپیز کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون لیولد دکھا مسالہ اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاورٹر سالٹ میں اس میں ابھی ایٹ نہیں کروں گی کیونکہ چاٹ مسالہ اور دکھا مسالہ دونوں میں سالٹ ایڈڈ ہے اگر مجھے کم لگا تو پھر میں اس میں سالٹ ایڈ کروں گی اب میں نے چکن میں بوائل سپگیٹی ایڈ کر دی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے سپگیٹی کو بوائل کرنے سے پہلے میں نے اس کو دو حصوں میں توڑ کر بوائل کیا ہے اس کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت لانگ سپگیٹی اس میں ضرورت نہیں ہے چکن اور سپگیٹی کو اچھی طرح سے مکس اپ ہونا چاہیے میں نے ان کو جب ٹیسٹ کیا تھا سالٹ مجھے کم لگا تھا تو اب میں اس میں وان ٹی سپون سالٹ بھی ایڈ کر رہی ہوں سالٹ ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کرنا ہے فلیم میں نے آف کر دی ہے اور اب میں اس کو روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا کروں گی اس کے بعد اس میں چیز ایڈ ہوگی ہاف آور کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اب یہ روم ٹیمپریچر پر آ چکا ہے اب میں اس میں چیز ایڈ کر رہی ہوں موزرویلہ اینڈ چیڈر چیز موزرویلہ یہاں پہ ریڈی میٹ رول پٹی کا پیکچ یوز کیا ہے اور ان کو میں نے کور سے نکال کر ایک ویٹ ٹی ٹاول میں کور کر دیا ہے اس طرح سے یہ سوفٹ رہیں گی ڈرائی نہیں ہوں گی لاسٹ یر بننے والے سپرنگ رولز اور سموسوں کی ریسپیز آپ میرے رمضان ریسپیز اور پری رمضان ریسپیز میں بھی دیکھ سکتے ہیں پلی لیسٹ میں جا کر آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں اب ان ٹیکنکس کو دیکھتے ہوئے آپ بہت آسانی سے رولز اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں فلنگ میں نے اس میں کتنی فل کی ہے لاسٹ یر میں نے چیکن اینڈ پرونز کی فلنگ کے ساتھ سپرنگ رولز بنائے تھے اس کی ریسپیز کا لنکھ میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور جھولز کو بدانے کی ٹیکنکس بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جاں روایس نوڈلز کی فلنگ کے ساتھ بھی میں نے چیز سپرنگ رولز بنائے ہیں اس کی ریسپیز کا لنکھ بھی آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا جالمر لومپیا کو کس طرح سے تیکنکس بھی بنای جاتا ہے وہ ٹیکنکس بھی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں چکن چیزی رول ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو کس طرح سے بنایا ہے یہ ساری ٹیکنک آپ کے سامنے ہے بہت سمپل ہے اس کو بنائیں اور فریز کر لیں اب میں ایک اور رول آپ کے سامنے ریڈی کر لیتی ہوں فیلنگ میں نے اراؤنڈ ٹو ٹیبل سپونز لی ہوگی آور لوڈڈ نہیں کریں ورنہ یہ پھرچائے گا ایک اورنر پہ فیلنگ رکھنے کے بعد اب میں نے اس کو کیر فولی رول کر لیا ہے ہاپ رول کرنے کے بعد اس کی سائٹس کو میں نے ٹرن کر دیا ہے فولڈ کر دیا ہے میں نے اس کے اوپر پیسٹ لگا دی ہے اس سے یہ کھلیں گے نہیں بہت اچھی طرح سے ریپ ہو جائیں گے اچھی طرح سے اس کو رول کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت اچھی طرح سے یہ پیک ہو گیا ہے اب اس بچے ہوئے مکسچر سے میں اسی طرح سب ہی رولز بنا لوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں میں اس کو کس طرح سے فریز کروں گی اور ان کو میں آپ کو فرائے کر کے بھی دکھاؤں گی رولز کو میں نے ایک ایر ٹائچ کنٹینر میں لیئر کر دیا ہے ان کا لیڈ بن کر کے ان کو میں فریز کر دوں گی ان کو اسی طرح بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن جب یہ فریز ہو جائیں گے تو میں ان کو نکال کر ایک سی بلوک پیک میں پیک کر لوں گی اب میں دیپ فرائے کر رہی ہوں رولز کو میڈیم ٹو ہائی فلم پر یہ فریش بنے ہوئے ہیں اگر آپ فروزن یوز کر رہے ہیں تو آپ افطاری سے ایک دو کھنٹے پہلے ان کو نکال کر رکھ لیں اور اس کے بعد ان کو دیپ فرائے کر لیں رولز اور سمو سے فرائے کرتے وقت ایک بات کا خیال ضرور رکھیں جب بھی آپ انہیں گرمول میں ڈالیں تو 10-15 سیکنڈ کے بعد انہیں ٹرن ضرور کریں اگر اسٹیج پر ٹرن نہیں کیا گیا تو یہ ٹرن کرنے میں پرابلم کرتے ہیں ان میں ایر آ جاتی ہے اور یہ پھول جاتے ہیں دوسری سائٹ سے پھر یہ ٹرن نہیں ہوتے ہیں یہ ایک ہی سائٹ سے فلوٹ ہوتے رہتے ہیں اب ان کے اوپر بہت اچھا ایسا لائٹ گولڈن کلر آ گیا ہے اس سے زیادہ ڈاک نہ کریں اور اب میں ان کو نکال کر سرب کروں گی اور میں آپ کو انہیں کٹ کر کے بھی دکھاؤں گی یہ کس طرح سے اندر سے لگ رہے ہیں آپ اپنی پسند کی کسی بھی ساس کے ساتھ ان کو سرب کر سکتے ہیں میں نے اپنے چینل پر ٹیزی چیکن رولز ریڈی ہو گئے ہیں ان کو سرب کرتے وقت ان کے اوپر میں نے سویٹ چیلی ڈریزل کی ہے اور ٹومیٹو کیچپ اس کے ساتھ سرب کی ہے افتار میں اس کو ضرور بنائیں بچوں کے بھی یہ فیوریٹ ہوتے ہیں ٹیزی چیکن رولز کو بچے بہت پسند کرتے ہیں اگر آپ سب کو میری ویڈیوز اچھی رکھتی ہیں تو انہیں لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں اس طرح آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن فوراں مل سکے گا تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی